اسلام علیکم یوورز میں ہوں آپ کے دل کا سپیشلسٹ ڈاکٹر مجید پیرزادہ آج ہم بات کریں گے جس کو ہم درد کہتے ہیں جو چھاتی میں درد مریض کو ہو رہا ہوتا ہے اور مطلب اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ ہے جس چیز کو رولوڈ کرنا چاہیے اس کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے وہ اوپیسلی ہے دل کا اٹیک کہ وہ ہمارا جو ہے نا وہ کلیر ہو جائے باقی بارے معاملات میں وہ والی ہمیں جلدی یا وہ والے جو ہے نا ہمیں رسک زندگی موت کا سوال مطلب نہیں ہوتا تو اس میں چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا ہر جو چھاتی کا درد ہے وہ دل کا اٹیک ہے تو اس میں کون سی ایسی چیدہ چیدہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے آلدو وہ ان کی سینسٹیوٹی اور ان کی سویریٹی یا ان کی جو شدت ہے بیماری کی وہ اپنی جگہ لیکن کم سے کم وہ اٹیک نہیں ہے تو وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں اگر ہم ان کو تھوڑا سا ایسے ڈسکس کریں تاکہ ہماری جو پبلک ہے جو ہمارے دیوورز ہیں ان کو اس چیز کی اویرنس ہو تو سب سے پہلے جو دل کے اٹیک کو رولوڈ کرنے کے بعد جو چیز اور ہو سکتی ہے جو چھاتی میں درد کاؤز کرتی ہے اور وہ بھی ایک قسم کی اپنی اندھویت کی خطرنات بیماری ہے اسے ہم کہتے ہیں ایورٹک ڈائسیکشن ایورٹا بیورز جیسے کہ آپ کو بتا ہوگا کہ جو دل سے بڑی شریان نکلتی ہے جو کہ صاف خون باقی سارے جسم میں برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور سپلائی کرتی ہے اس ایورٹا کی جو ڈائسیکشن ہے مطلب اس کے اندر ایک اس طرح کا کٹ آ جاتا ہے وہ بھی ایک بڑی خطرنات قسم کی بیماری ہے اس میں بھی ایسے ہی چھاتی میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے پھر یہ الگ چیز ہے کہ وہ درد کی نویات اور اس درد کی ریڈیشن کی وہ درد بیک کو جائے گا پھر اس میں جو ہے نا وہ پریزنٹیشن کیا ہوگی اور اس کی ٹریٹمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے جو ہے نا وہ پہلے پہلے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو ایورٹا کی ڈائسیکشن بھی ایک ہو سکتی ہے جس میں شدید چھاتی کا درد ہو سکتا ہے مریض کو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مایو پیریکارڈائٹس ہے پیریکارڈائٹس جو ہوتی ہے وہ پیریکارڈیم دل کے اوپر ایک خال ایک جلی ہے کیونکہ دل جو ہے نا وہ جلی کے اندر کورڈ ہے تو اس جلی کی اگر سوزش ہو جائے تو اس کو پیریکارڈائٹس کہتے ہیں اور اگر یہی سوزش دل کی جو دیوارے ہیں ان کو بھی انوالو کر لے مایو کارڈیم کو بھی انوالو کر لے اور کارڈیو ٹروپونین جس میں پوزٹیو آ جاتے ہیں وہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو مایو پیریکارڈائٹس کہتے ہیں یہ بیچ اس میں بھی چھاتی کا درد ہوتا ہے آل دو بڑی شدت کا ہوتا ہے یہ بھی لیکن اس میں بھی ہم کلینیکلی اس کو ڈیفرینٹیئٹ کرتے ہوتے ہیں کہ اٹیک والا درد ہے یا یہ مایو پیریکارڈائٹس ہے اس کے بعد اگر اب آئیں تو پھر پلورائٹس ہے پلورائٹس کیا ہے جس طرح دل کے اوپر ایک جھلی پڑی ہے اسی طرح پیپڑوں کے اوپر بھی ایک جھلی پڑی ہوئی ہے اگر اس کی سوزش آ جائے تو پلوریسی کا پین بھی بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے اور وہ بھی چیسٹ میں ہی محسوس ہوتا ہے اور اس کی بھی شدید شدد ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی کوسٹو کونڈرائٹس ہے مطلب کہ جو ربز ہیں انسان کی اور ان کے اندر جو کارٹی لیج ہے یا جو مسلز ہیں جب ان کی انفلمیشن ہو جائے ان کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو بھی شاتی کے اندر شدید درد ہوتا ہے ایون کے پیشنٹ کو سانس لینا تک مشکل ہو جاتا ہے اس بیماری کی شدد بھی اپنی جگہ پہ ہے اس کے بعد پلمانری ایمبولیزم ہے کہ مطلب خون کا لوترا جیسے اگر وہ دل کی شگانوں کے اندر چلا جائے تو وہ دل کا اٹیک یا دورہ جس کو آپ کہیں وہ کر دیتا ہے اسی طرح اگر خون کا لوترا دل سے نکل کے اگر وہ پھیپڑے کے اندر چلا جائے تو اس کو بھی پلمانری ایمبولیزم کہتے ہیں اور یہ بھی ایک سیریس قسم کی بیماری ہے اور اس کو بھی ہم کلینیکل ایویلویڈ کرتے ہیں ایسی جی کے اوپر اور سیٹی پلمانری انجیوگرام کرا کے جو ہے نا وہ اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں اس میں بھی چھاتی کا شدید قسم کا درد ہوتا ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے میدے کے کچھ عارضے جس میں پیٹ کے بھی آپ لے لیں پتے کی جو ہے نا وہ پولیس اسٹائٹس جس کو کہتے ہیں سوری اس میں بھی اس طرح کا درد ہوتا ہے کہ وہ چھاتی کی طرف آتا ہے اور اگر آپ کی یہ جو خوراک والی نالی ہے اس کا سپیزم ہو جائے یہ ایسے سمجھیں کہ ایک جیم ہو جائے اس میں بھی شدید قسم کا چھاتی میں درد ہوتا ہے اور اگر آپ کی جو خوراک کی نالی اسوپیگس ہے وہ ایون رپچر ہو جائے اس میں بھی شدید قسم کا چھاتی کا درد ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لئے بڑی معلوماتی ہوگی ہمیں یہ باری سارے معاملات بھی ساتھ لے کے چلنے ہوتے ہیں اور دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض کو اٹیک تو نہیں ہے جو ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھے ہیں کہیں ان میں سے تو کوئی ایسی کرٹیکل ڈیزیز نہیں ہے جس کو ہم ٹائملی ایسیس کریں ٹائملی اس کی انویسٹیگیشن کریں اور مریض کی جان کو جانا بچائے جا سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی مفید کن ہوگی معلوماتی ہوگی آخر میں میرے وہی تیغام کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنے قریبی لوگ کا خیال رکھیں اور سب سے پہلے صحت اسلام علیکم